بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک تھا خیر خریت سے ہوں گے آج میں نے پچاس سیلپیاں لیئے پھر چاروں مجھے پتا چلا میں تو دل سے خوبصورت ہوں دل کس نے دیکھا ہے اور نہ ہی کوئی آج تک دکھا سکا ہے لیکن ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں دل کو چھو جانے والے منظر تو میرے ساتھ چلیے ایوننگ واک پہ اس وقت شام کے بج رہے ہیں چار بج کے تیس منٹ تو چلتے ہیں ایوننگ واک پر جیسا کہ ہم لوگ اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کر رہے تھے کہیں پہ پہنچنے کے لیے کہیں سے نکلنا بہت ضروری ہوتا ہے ہم گھر سے نکلے باہر آئے باہر تھی روڈ روڈ ہمیں ہمیشہ کہیں نہ کہیں پہنچا دیتی ہے لیکن اس روڈ نے ہمیں سمندر تک پہنچا دیا دیکھتے ہیں سمندر پہ کیا ہے اور کیا نظاریں ہیں تو یہاں پر کسی سستے آشک نے اپنی مشہوق کے لیے چائنہ کے فلیک پر سے تارے توڑی ہیں اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ تارے جو ہیں کسی آشک نے توڑے ہیں کیونکہ کبھی کبھی میری مشہوق بھی مجھ سے پوچھتی ہے بابو تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو میں بھی جذبات میں آ کے تارے توڑنے کی ہی بات کرتا ہوں جبکہ توڑنے مجھے کوئی باغ سے امرود بھی نہیں دیکھتا ہے ایر باغ کی بات چلی تو ہم پہنچ گئے باغ میں یہ وہ باغ ہے جہاں لیلہ اور مجنوں کبھی مل ہی نہیں سکیں کیونکہ ان کے بارے میں جون ایلیہ صاحب بہت پہلے فرما چکے تھے جناب جون ایلیہ صاحب فرمایا در ہے چبا نہ جائیں کلے جا نکال کر رہتے ہیں تیرے شہر میں ہندہ مزاج دوں انہوں نے فرمایا حق کے سینے سے اُبلتا ہوا خون زندہ ہے پر یہ دنیا جگر خور بڑی ہندہ ہے زخم پر زخم سہے پھر بھی دھڑکتا جائے دلِ درویش تو کس دیس کا باشندہ ہے آئی ہوپ کہ آپ میرے ساتھ یہ ویڈیو انجوئی کر رہے ہیں ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں جی تو اس وقت ہم موجود ہیں دی لیک پارک ابودیبی میں جو واقع ہے ابودیبی کارنش روڈ کے اوپر یہ ایک بہت ہی خوبصورت پارک ہے کہ یہاں پہ لوگ تفریح کے لیے آتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا زیادہ پانی بلکل ننگا چھوڑ دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو دیکھ کے کوئی بھی نہیں ڈرتا ہے کیونکہ یہ اتنا زیادہ تھنڈا ہوتا نہیں ہے اب اگر ان پچھرز اور تھرمز کو دیکھ کے آپ کو اپنے بجپن کا تھرسٹری کرو یاد آ جائے تو اس کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تھرسٹری کرو چاہے کچھ بھی کر لے یہ پچھرز بھر نہیں سکتا ہے کیونکہ ان کے اندر پانی ہے ہی نہیں ہے بات کرتے ہیں اس لوکیشن کی تو اس جگہ کا نام ہے اتحاد سکوئر یہ جگہ لوکیٹڈ ہے ورلڈ ٹریڈ سنٹر ابودابی کے نزدیک یہ ایک بہت ہی شاندار کارگری ہے انجینئرز کی لیبرز کی جنہوں نے بہت ہی اپنا ہون پسینہ لگا کے ایسے نایاب دلکش دل فریب امارات بنائی ہیں جی تو اب وقت ہوا چلتا ہے ہمارے واپس گھر جانے کا جاتے جاتے میں صرف آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیشہ راستے بدلتے رہتے ہیں لیکن کبھی خود کو نہیں بدلتے ہیں ایک دفعہ ہمیں خود کو بدل کے دیکھنا چاہیے کیا پتہ ہم منزل تک بہ آسانی پہنچ سکیں آپ سے پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا حیاء رکھئے پھولوں کی طرح ہستے مسکراتے رکھئے اور دماؤں میں یاد رکھئے آپ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر جانا چینل کو سبسکرائب کر جانا اور کومیٹ میں لازمی بتانا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور مجھے کس چیز کی امپرویمنٹ کی ضرورت ہے مجھے کس چیز کی امپرویمنٹ کی ضرورت ہے